بسم اللہ الرحمن الرحیم question number one which is the example of longitudinal wave sound wave light wave radio wave water wave باری باری سب کو دیکھتے ہیں sound wave کو سمجھنے کے لئے پہلے ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ longitudinal wave ہوتی کیا ہے longitudinal wave ہوتی ہے جو کہ length کے اندر اس میں expansions آ رہی ہوتی ہیں اور compressions آ رہی ہوتی ہیں جبکہ transverse wave جو ہے نا transverse کرتی بھی جا رہی ہوتی ہے اس میں crest آ رہے ہوتے ہیں اور trough آ رہے ہوتے ہیں یعنی crest اوپر اور trough نیچے sound wave basically کیسی ہوتی ہے sound waves میں دیکھیں یہ compressions آ رہے ہوتے ہیں اور یہ reflections آ رہی ہوتے ہیں تو یہ longitudinal wave ہے answer ہمارا یہ ہی ہے longitudinal wave کی example پہلا یہ میں مل گیا ہے لیکن باقی بھی دیکھ لیتے ہیں light wave کیسی ہوتی ہے وہ یوں transverse کر رہی ہوتی ہے وہ transverse wave ہوتی ہے radio wave is part of electromagnetic spectrum جس کے اندر radio wave بھی ہوتی ہیں infrared بھی ultraviolet بھی یہ ساری کی ساری کیا ہوتی ہیں یہ بھی یہ آپ دیکھیں transverse کر رہی ہیں transverse wave اور water wave تو ہوتی ہی transverse ہے آپ نے دیکھا ہوگا یوں کشتیاں اوپر نیچے جا رہی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے longitudinal wave کی example صرف sound wave ہے question number two how does sound travel from its source to your ear کان تک کیسے آتی ہے کسی جگہ سے by changes in air pressure یہی آنسر ہے دیکھیں کیونکہ ہم لوگوں نے ابھی بھی دیکھا تھا کہ اس میں reflections اور expansions ہوتی ہیں دوسرا option ہے by vibrations in wires or strings by electromagnetic wave یا by infrared wave تو یہ ہم لوگ diagram دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ compressions ہو رہی ہیں reflections ہو رہی ہیں یعنی کہ by changes in air pressure یہی ہے لیکن باقی بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہے by vibrations in wires or strings نہیں wires or strings سے sound produced تو ہوتی ہے لیکن کانوں تک travel کیسے ہو رہی ہے اس طرح compressions اور reflections یعنی change in air pressure کے طور اور کیا electromagnetic wave یا infrared wave نہیں electromagnetic wave کے اندر ہی infrared rays بھی ہوتی ہیں electromagnetic waves کا ایک حصہ infrared rays اور یہ basically کیا ہوتی ہیں یہ transfer کرتی ہیں vacuum کے اندر energy کو جبکہ sound energy جو ہے وہ vacuum میں travel نہیں کرتی تو longitudinal waves کے اندر کام کس طرح ہوتا ہے by changes in air pressure تو sound travel کرتی ہے ہمارے کان تک source سے by changes in air pressure question number 3 which form of energy is sound electrical mechanical mechanical thermal chemical تو ایک diagram آپ کو دکھاتے ہو انشاءاللہ ساری زندگی آپ کو نہیں بھولے گی کہ sound یہ ہے کون سی form of energy ہے آپ جب کسی بہت بڑے speaker کے سامنے بیٹھے ہوں تو کیا آپ کو current لگ رہا ہوتا ہے electrical نہیں کیا آپ کے اوپر mechanical force آپ کو دھکا لگ رہا ہوتا ہے ہاں لگ رہا ہوتا ہے جس طرح اس خاتون کو اس ٹائم پہ لگ رہا ہے کوئی thermal کوئی گرمائش محسوس ہو رہی ہوتی ہے نہیں کوئی chemical reaction ہو رہا ہوتا ہے آپ کے ساتھ نہیں تو بیسیکلی آپ کے ساتھ mechanical energy آپ کے اوپر آکے لگ رہی ہوتی question number four astronauts in space need to communicate with each other by radio link because کہ جو ہوا کے اندر خلابات جاتے ہیں وہ آپ اس میں radio link through communication کیوں کرتے ہیں کیا کیا وجہ یہ ہے کہ sound waves travel very slow in space نہیں دوسرا sound waves travel very fast in space نہیں sound waves cannot travel in space answer یہی ہے لیکن آگے دیکھتے ہیں کہ sound waves have low frequency in space answer تو ہمیں پتا ہے چارلی لیکن اس کو conceptually سمجھیں آپ نے دیکھا ہوگا یہ لوگ اس طرح کا ہیڈ فون سے منسلک ہیلمٹ پہنتے ہوتے ہیں کیونکہ سپیس کے اندر ویکیوم ہوتا ہے اور ویکیوم کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ساؤن نہیں travel کرتی جیسے یہ بک کے اندر ایک example تھی بچہ یہ بیل بجاتا ہے تو جار کے اندر بند ہونے اس کے کان تک بار آواز آجاتی ہے لیکن جب اس جار سے بار ویکیوم پمپ لگا کے ائر کو بار سک کر لیتا ہے اندر ویکیوم رہ جاتا ہے اب یہ بیل کو بجاتا بھی رہتا ہے تو اس کے کان میں آواز نہیں آتی اس لئے آپ دیکھیں ایسٹرون آرڈ نے یہ ریڈیو ڈیوائیس لگائی ہوتی ہے تاکہ کمیونکیٹ کر سکھیں کیونکہ سپیس کے اندر ساؤن ٹریول نہیں کرتی لائٹ ٹریول کر سکتی اس طرح الیکٹر میانیٹک ریڈیشن سٹیول کر سکتی ساؤن ساؤن ویف سکتی سکتی لئے ریڈیو لینک کا استعمال کرتے ہیں دائیگرام سے ہی سمجھیں یہ ویف کی خطوطیات ہوتی ویف لیند ہوتی ایک ریس تک یا ایک رف سے ایک رف تک ایمپلی جود ہوتا ہے مین ویلیو سے ٹاپ اور اسیلیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ویف کہا سے کہا تک جاری ہے یہ کتنا ٹائم لیتی ہے ٹائم پیرڈ ٹھیک ہے یا فریکوینسی اس کو بھی کہا جاتے کہ ایک ویف کتنے ٹائم میں کمپلیٹ ہو رہی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہائر فریکوینسی ہوگی فریکوینسی یہ دیکھیں زیادہ ہے تو پیچ بھی ہائر ہوتی ہے لوئر فریکوینسی ہوگی تو لوئر پیچ ہوگی ٹھیک ہے خواتین کی پیچ نارملی ہائر ہوتی ہے ان کی فریکوینسی زیادہ ہوتی ہے چیختی چلاتی بہت ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز تو نہیں ہے پیچ سے تعلق فریکوینسی کا آگے آجیں ایمپلی چوڈ ایمپلی چوڈ کم ہے تو آواز کم ہوگی جب آپ نے نوب گھما کے وولیوم بڑھایا ہے تو آواز لاؤڈر آئی ہے تو ہمارا آنسر ڈلٹا ہے لیکن پیریڈ اور ویولیند کو بھی سمجھ لیں کہ کیسے ہوتی ہے کہ پیریڈ ٹائم پیریڈ ہے ہمارا یہاں سے یہاں تک اور ویولیند یہاں سے یہاں تک کی اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایمپلی چوڈ ہی ہمارا آنسر ہے ایمپلی چوڈ بڑھائیں گے لاؤڈر بڑھ جائے گی question 6 for a normal person audible frequency range of sound لائز between رٹے والا سوال ساری زندگی کے لئے یاد رکھ لیں options 10 to 10 hertz 20 to 20 hertz 25 to 25 hertz 30 to 30 hertz جواب اس کا ہے 20 to 20 kilo hertz لیکن ڈائیگرام سے دیکھ لیں 20 hertz سے نیچے کیا ہوتی ہے infra sound جس طرح آپ نے سنو ہوتے infra infra ultra infra کہتے کم ultra کہتے زیادہ 20 hertz سے کم کو کہتے infra sound 20 thousand hertz سے زیادہ کو کہتے ultra sound ultra sound جو hospital میں بھی کیا جاتا ہے ٹھیک ہے عام sound کی مدد سے وہ نہیں کیا جا سکتے 20 hertz سے لے کر یہ 20 thousand hertz تک جو ہے audible frequency range ہے یہ سے کم والوں کو جانور جنات وغیرہ تو سن سکتے ہیں انسان کم سے کم نہیں سن سکتے آخری question 7 when frequency of a sound wave is increased which of the following will decrease چار option wavelength period amplitude 3 options ہیں لیکن ہم لوگوں نے بتانا ہے کہ frequency کو بڑھا جائے تو اس میں سے کون سی چیز decrease ہوتی ہے اب اس نے کہہ دیئے کیا 1 only کیا طرف wavelength کم ہوتی ہے یا 3 only کیا طرف amplitude کم ہوتا ہے یا 1 and 2 wavelength اور period کم ہوتا ہے یا wavelength اور amplitude کم ہوتا ہے تو اس ترسم کے سوال میں آپ نے باری باری سب کو سوچ کرتے رہنے جو جو صحیح option ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں عام طور پہ جب low frequency ہے تو wavelength کیا ہے لمبی ہے جب frequency کو increase کر رہے ہیں سوال بھی کہ frequency increase کر رہے ہیں تو wavelength short ہو جاتی ہے decrease ہو جاتی ہے پھر آجاتے ہیں period کے بارے میں جب low frequency ہے تو period اتنا ہے جب frequency کو high کیا گیا جس طرح increase کیا گیا تو period small ہو گیا تو یہ بھی ٹک ہے option 2 اب final option third option amplitude کے بارے میں دیکھیں دونوں کیسے اس میں frequency زیادہ ہے اس میں frequency کم ہے لیکن amplitude اس میں 6 ہے اور اس میں amplitude 6 ہے کوئی فرق نہیں کرنا نہ بھولیے گا اور like share subscribe کتو آپ کو بطای یہ